آج ٹائم نیچ کے ساتھ جن ادکار پارٹی کے راشتی ہے سچے اور پوروے جلا پنچائت عدیت چورہیاں جو جڑ چکے ہیں سنجیب ساکر جی آج آپ سے ایک سوال ہے جیسے آج آپ کے کچھ دن بعد آج سے 31 تاریخ کو جو بدونہ میں تحصیل کے پیچھے سوا اسطل میں آپ کی ایک ریلی لگی ہوئے جن ادکار پارٹی کی تو آپ کا اس میں کیا رہے گا مطلب کس پرکار سے یہ ریلی کی جاری ہے آپ کی تیاریاں تو کافی تیجی سے چل رہی ہیں جگہ جگہ ٹیم ہے میں نے بھی دیکھا ہے تو آپ اس ریلی کے بارے میں کچھ اس پشت طریقے سے ٹائم نیچ کے درسکوں کو بتائیے ٹائم نیچ میں انسو جی آپ کو بہت بہت دھنوات آج جن ادکار پارٹی کے سنستاپا کے آدھڑی ماننی بابو سنگھ کو سوال جی کا 31 اکٹوبر کو بدونہ میں تحصیل پرانگڑ میں ان کا آگمن ہے ہمارے سبھی دویپسی سوسط منچے سماج کے لیے جن کو کبھی ساسن ستہ میں جانے کے لیے نوکری چاکری ٹھیکے داری کوٹے داری میں کبھی کسی بھی دل نے ان کا حصہ نہیں دیا ہے اسی لیے جنتکار پارٹی کا سیجن ہوا ہے اس لیے ہم لوگ سبھی سماج کی لوگوں کو جن کی آواز ماننی بابو سنگھ کو سوا بن کے اتر پردیس میں آج ایک ایسا بھوچال پیدا کر دیا ہے کہ سارے پارٹیوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے 31 اکٹوبر کو جو جن سفا آپ کے بدونہ میں لگی ہوئی ہے اس میں ہماری کوشش ہے کہ جنپد اور ایہ کے جو ہمارے بدونہ ہے ایروہ کٹرہ ہے آپ کا سہار بلاک ہے اچھاللہ ہے اجیت مل ہے اور ایہ ہے بھاگ نگر ہے ان سارے بلاکوں سے کوشش ہے کہ ماننی کسوازی کو سننے کے لیے ایسی جن سوا ہو جو آج تک بدونہ میں ایسی جن سوا نہ ہوئی ہو جس سے سبھی سماج کی لوگوں کو یہ لگے کہ جنتکار پارٹی سب کے لیے کام کر رہی ہے یہی جیسا کہ ماننی کسوازی کا ہماری پارٹی کا سلوگن بھی ہے کہ جس کی جتنی سنکیہ بھاری اس کی اتنی حصیداری ہے اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں جنتکار پارٹی کی کیا کوشش رہے گی اور جنتکار پارٹی بدونہ میں کیا طاقت دکھائے گی جنتکار پارٹی کی کوشش ہے کہ ہم لوگ چار سو تینوں بدھان سباؤں پر چنال لڑھوں اور پورے پردیس میں آخر ہم لوگ کو تو جنتکار پارٹی کیوں بنانی پڑی اس سے پہلے بھی سماجوادی پارٹی بہنچن سماج پارٹی اگر سبھی دوے پیسے سوشد بنچے سماس کے لیے کام کرتی ان کو حق اور حصہ دیتی تو جنتکار پارٹی بنانے کی کیا جرورت تھی لیکن آدھڑی بابو شنگ کسوازی نے جنتکار پارٹی کی اسطاپنا اسی لیے کی ہے انگڑے پشڑے دلیت اور سنکیق سماج کو جن کو کبھی ساسن ستہ میں حق اور حصہ نہیں ملا ان کے حق حصہ دلانے کے لیے یہ جنتکار پارٹی بنی کچھ اندازہ بتائیے گا جو بدونہ کی جن سوا میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جو ابھی تک ہمارے جو کارکرم ہوئے ہیں ان سے بیس کارکرم ہو جو بھی ہمارے پردیس میں کارکرم ہوئے ہیں ان سے بیس ہونا چاہیے جنتکار پارٹی کا بیزن ہے کہ جس طریقے سے دیس میں پردیس میں جو سچھا ہے وہ ایک سمان ہونا چاہیے جیسے ابھی ہمارے گریب سوشد بنچے سمان کے بچوں کو پرائیمری اور جونئر میں پڑھنے کو ملتا ہے اور جو بڑے بڑے دھنہ شیٹ لوگ ہیں ان کے بچے سی بی ایس کارنی بینٹ اسکول میں پڑھتے ہیں لیکن ماننی کسوہ جی کی کوشش ہے کہ اگر ہم ستہ میں آتے ہیں تو سمان سچھا کریں گے ایک پیٹن ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا بچہ کاسی کبوتر پڑھے اور جو دھنہ شیٹوں کے بچے ہیں ان کے کاسی کمپیوٹر پڑھے جس سے کمپٹیشن میں جب بچے جاتے ہیں تو ہمارے بچے چونکہ جون ایوپی بورٹ سے پڑھتے ہیں اور جو کونبینٹ جو سی بی ایس سی بورٹ سے پڑھتے ہیں ان کے بچے آنگے نکل جاتے ہیں اور میرے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں تو کسوہ جی کی کوشش ہے کہ سلیبس یک ہو پیٹرن یک ہو ان کے بچے بھلے ہی ایسی میں پڑھیں لیکن ہمارے بچے بھلے ہی ٹاٹ پٹی پہ پڑھیں پرائیمری جونئر میں پڑھیں ایوپی بورٹ سے پڑھیں لیکن سلیبس یک ہو پیٹرن یک ہو جس سے جب کمپٹیشن میں جائے تو ہمارے بچے بھی آئی ایس بن ہیں اور ان کے بچے بھی آئی ایس بن ہیں میں کوشش کروں گا کہ ہمارا